محبت کرتی تھی اور اسے مجھ میں بہت سارے عیب نظر آتے تھے میں نے اس کے لیے خود کو ہر حد تک بدلا خود کو اس کے قابل بنانے کی ہر ممکن کوشش کی اور پھر کئی سالوں کی کوششوں کے بعد جب میں خود کو اس قابل سمجھنے لگا کے وہ مجھ سے دور ہونے کے لیے ترہ ترہ کے بہانے بنانے لگی مجھے ساف سمجھانے لگا تھا کہ اب وہ مجھے چھوڑنے کی کوششوں میں ہے لیکن اس صورتحال میں میں بہت ڈھنڈا رہا بہت ڈھنڈے دماغ سے سوچا میں نے کسی قسم کا بھی کوئی چلد بازی کا فیصلہ نہیں لیا میں نے تب بھی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ مجھے چھوڑ کرنا سائے میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرنے لگا لیکن میری ساری دعائیں اس کے فطرت کے سامنے شکست کھا گئیں اور ایک دن اس نے مجھے بینا کچھ بتائے چھوڑ دیا مجھے نہیں بتا کہ اسے مجھ سے محبت تھی بھی یا پھر نہیں لیکن میں نے جتنی محبت اسے کی ہے اگر میں اتنی محبت خدا سے کرتا تو مجھے پورا یقین ہے کہ خدا مجھے مل جاتا میری ایک بات ہمیشہ یاد دکھنا کہ کبھی کسی سے محبت کی بھیگ مت پانگنا اور اس دنیا میں کوئی کسی کا اپنا نہیں ہے مجھے ایک بات سمجھ میں آگئی ہے کہ پوری دنیا میں ایک فصد لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ مخلص ہو کر دینا چاہیں گے اور ایسے لوگ بھی کافی نصیبوں سے ملتے ہیں اور بدقسمتی سے خش لوگ ایسے لوگوں کی بھی قدر نہیں کرتے اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جو صرف آپ کے لیے آپ کی ہر کی ہوئی بات کے لیے جھک جاتا ہے آپ کو سمجھتا ہے آپ کو مانتا ہے آپ کی عزت کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر اگر آپ کے ساتھ مخلص ہے تو ایسے شخص کو ہمیشہ بچا کے رکھئے اپنی زندگی میں کیونکہ اس بے رہم دنیا میں ایسے لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں